نمسکار میں یوگیس رانہ اتراخن سرکار نے حاکم سنگھ کا ریجورٹ توڑ دیا ہے یہ خبرہ پرانی ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں نے ریجورٹ کو ٹوٹتے ہوئے اور توڑنے سے پہلے کچھ لوگوں دورہ بلڈوزر کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ ویجوال دیکھ لیے ہیں یہ خبر سامنے آ چکی ہے خبر اخباروں اور میڈیو میں چھپ چکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حاکم سنگھ کا ریجورٹ توڑنے سے کیا ہونے والا ہے کیونکہ اتراخن میں تو پچھلے بائیس سالوں سے نہ جانے کتنے حاکم سنگھ نیتاؤں اور افسروں سے گٹ جوڑ کر اتراخن کے یوہو کے حق کو مارنے کا اتراخن کے وکاس کو روکنے کا کام کرتے رہے اسی لئے کیا اس کاراوائی سے اتراخن میں کچھ بدلنے والا ہے کیونکہ اتراخن میں یہ ایک بڑی کاراوائی ہے پہلے کبھی سرکاری نوکریوں کو لوٹنے کے کام میں لگے کسی سنگٹیت گینگ کے کسی سرگانہ پر اس طرح کی کاراوائی ہوئی نہیں ہے یہ ہے ٹھیک بات ہے لیکن کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اترپردیش سرکار کے دیکھا دیکھی کیا گیا ایکسن ہے لیکن اتراخن سرکار کی اس کاراوائی کے دوران اور بعد میں جو تصویر بنی ہے اس سے جو پہلا سوال جنمہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی جانچ بتاتی ہے کہ حاکم سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے اتراخن کے یوہو کی نوکریوں کو لوٹنے کا کام کیا پھر کچھ لوگ حاکم سنگھ کے ریجوٹ کو توڑنے کا ویرود کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے یہ سوال اس دشاہ میں اور بھی بڑا ہو جاتا ہے جب اخواروں اور میڈیا میں یہ خبر چھپتی ہے کہ اتراخن میں سرکاری نوکریوں کو بیچنے والے مافیا گروکے مکھے آروپیوں میں سے ایک حاکم سنگھ کا ریجوٹ توڑنے کے لیے سرکاری عملہ جب بلڈوجر لے کر جا رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے کئی لوگ سامنے آئے یہ لوگ حاکم سنگھ کا ریجوٹ توڑے جانے کا ویرود کر رہے تھے اس کو لے کر اخواروں میں اور میڈیا میں خبریں چھپی اور سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھے حاکم سنگھ کے ریجوٹ کو توڑنے کے ویرود میں وہاں آس پاس کے لوگ بلڈوجر کے سامنے آئے بھلے ہی کچھ دیر کے لیے آئے ان کو دور ہٹاتے ہوئے بھلے ہی بلڈوجر ریجوٹ تک چلا گیا اور اس کو توڑ دینے کا کام کر دیا گیا آخر حاکم سنگھ کے خلاف ہو رہی کاروائی کے ویرود میں کچھ لوگ کیوں کھڑے ہوتے دیکھے یہ ایک بڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ حاکم سنگھ اتراخن میں نوکھڑیوں کو بیچنے میں لگے ایک سنڈی گیٹ کا بڑا حصہ رہے ہیں یہ پولیس کی جانچ بتاتی ہے حاکم سنگھ ایک بڑی کڑی ہے بھرسٹ افسرو اور پیپر لیگ کے کام میں لگے مافیا کے بیچ کی اسی لئے میں یہ مانتا ہوں کی یہ بات کوئی مائنے نے رکھتی ہے کہ کچھ لوگ ریجوٹ کو توڑنے کا ویرود کر رہے تھے حاکم سنگھ نے جو کام کیا ہے وہ کریمنل اوفینس ہے اور حاکم سنگھ کے جس ریجوٹ کو توڑا گیا وہ عوید طریقے سے عرجت کی گئی سمپتی کا ایک حصہ رہا ہے اور دھیان میں یہ بھی رکھا جانا چاہیے کہ وہ بنا ہی عوید جمین پر تھا وہ سرکاری جمین پر کبجہ کر بنایا گیا بھون تھا اور حاکم سنگھ کے سرکاری بھومی میں بنائے گئی اس ریجوٹ کو توڑنے کی کاربائی پر روگ لگانے سے ہائی کوٹ نے بھی انکار کر دیا تھا حاکم سنگھ کی پتنی سمبند میں یاچکہ لے کر ہائی کوٹ گئی تھی اسی لئے دو باتوں پر گور کیا جانا بہت ہی جروری ہے سرکاری نوکریوں کو بیچنے میں لگے افسرو اور پیپر لیک کرنے میں لگے مافیا کے ساتھ مل کر ایک کام کیا ہے گلت کام کیا ہے یہ تو ہوئی ایک بات اب دوسری بات پر گور کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حاکم سنگھ کے ریجوٹ پر اس ایکشن سے کیا اثر پڑنے والا ہے کیا بدلنے والا ہے اس کو لے کر کئی سارے لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کو سیدھے سیدھے ایسے سمجھا جا سکتا ہے اتراخن میں ایک دھارنا بنی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اتراخن میں ایک سنڈیکیٹ کام کرتا رہا ہے جس میں کچھ مافیا کچھ افسر اور کچھ نیتہ مل کر اتراخن میں بننے والی سرکاروں کو چلانے کا کام کرتے رہے یہ آروق لگتے رہے کیونکہ آپ کیول چار ہی بندوں پر گور کر لیجے کیول چار ہی باتوں کو یاد کر لیجے ایک اتراخن میں جو پہلی انترین سرکار بنی تھی اس کے بعد سال دو ہزار دو میں پہلی نرواچیت سرکار کے لیے چناؤ ہوئے اور اس چناؤ کا سب سے بڑا جو مددہ تھا انترین سرکار میں ہوئے گھوٹا لے سب سے بڑا مددہ رہے ہیں اور اسی مددے پر یہ سرکار ہار گئی تھی اب آپ کانگریز کی دوسری سرکار کو یاد کر لیجے انڈی تیواری کی سرکار تھی اور جب سال دو ہزار سات میں چناؤ ہوئے تو سرکار کے جو کام تھے ان میں جو سب سے بڑا کام تھا جنتہ کے مددے گائب تھے چناؤ سے کیول ایک ہی مددہ ہوا میں تیر رہا تھا اور وہ مددہ تھا جو سرکار نے سب سے بڑا کام کیا تھا انڈی تیواری سرکار نے قریب تین سو نیتاؤ کو لالبتی بانٹنے کا کام اور ان لالبتی دھاری نیتاؤں نے اتراخنڈ کو لوٹنے کا کام کیا اتراخنڈ کے وکاس میں وہ بھومی کا نہیں نبھائی جو بھومی کا نبھائی جانی چاہیے میں ایک بات اور یاد دلانا چاہوں گا جب سال دوہزار بارہ میں چناؤ ہوئے اور بھاجبہ میں پانچ سال میں تین تین مکھے منتری بدلنے کا کام کیا گیا بھاجبہ کی سرکار میں تو چناؤ کا سب سے بڑا مددہ تین تین مکھے منتری اور گھوٹالے ہی تھے جنتہ کے مددے اس چناؤ سے بھی گائب دکھے تھے اب میں کہاں کہاں تک آپ لوگوں کو یاد دلاؤں آپ حریص راوت کی بات کر لیجئے آج حریص راوت بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فیس بک پر بڑی بڑی اور لمبی چوڑی باتیں لکھتے ہیں لیکن آپ یاد کر لیجئے سال دوہزار سترہ کا چناؤ اس چناؤ میں سب سے بڑا مددہ حریص راوت کا اسٹنگ اور آبدہ میں آئی رہت سامگری اور راشی میں لوٹ کی باتیں اس چناؤ کا سب سے بڑا مددہ راہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حاکم سنگھ کے ریجورٹ کو گرانے کا کام ہوا ہے اس کی اثر دکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ نہیں دکھیں گے بس مکھے منتری پسکر سنگھ دھامی کو اسی دیشہ کو پکڑ کر رکھنا ہے جس دیشہ میں وہ کام کرتے ہوئے ابھی دکھ رہے ہیں اسی لئے اتراخان میں یہ جو آروپ لگتے رہے ہیں کہ چاہے سرکار کسی کی بھی ہو کسی بھی راجنیتک دل کی ہو کوئی بھی مکھے منتری ہو اس کو چلانے کا کام ایک سنڈیگیٹ اور جس میں کچھ نیتہ کچھ افسر اور کچھ مافیا ہوتے اس کا جو گٹ جوڑ ہے وہ سرکاروں کو چلانے کا کام کرتا ہے یہ پرسیپسن ٹوٹنا بہت جروری ہے تب ہی اتراخان کو وہ ملے گا جس کا اتراخان حقدار ہے اتراخان کے ناغریک حقدار ہے اتراخان کے یوہ حقدار ہے اتراخان کی جنتہ حقدار ہے اور یہ حاکم سنگھ جیسے لوگوں پر لگتار کاراوائی سے ہی ٹوٹ سکتا ہے جس پرسیپسن کی میں بات کر رہا ہوں جس سنڈیگیٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور مکہ منتری بوسکر سنگھ دھامی اس دھارنا کو توڑتے ہوئے حالانکہ دیکھ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ حاکم سنگھ کی ریجوٹ کو توڑے جانے پر میڈیا میں اتنی زیادہ چرچہ نہیں ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے یہ بھی الگ بات ہے کہ سرکار بھی اپنے اس کام کو ٹھیک طریقے سے پرچاریت پرساریت کرنے کا کام کرتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے جبکہ یہ ہونا چاہیے لیکن یہ اتراخند کے لئے ایک بڑی گھٹنا ہے اور سرکاری نوکریوں کو بیشنے کے گینگ کا ایک حصہ رہے مکہ آروپی حاکم سنگھ کا کوئی بھون توڑا جاتا ہے جو کہ سرکاری جمین پر غلط طریقے سے بنا ہوا تھا وہ بھی تب جبکہ یہ خبری آتی رہتی تھی کہ حاکم سنگھ ایک راجنی تھی پہنچوالا آدمی ہے اس کے بعد بھی اتراخند کی سرکار یہ کاراوہی کرتی ہے تو یہ ایک سندیز دینے کا کام ہے اور سندیز یہ ہے کہ جو افسر نیتا اور مافیا سالوں سے اتراخند کی راجنیتی میں بڑا ہستکشیپ رکھتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے ان کے لئے ایک بڑا سندیز ہے ایسا میں مانتا ہوں اتراخند میں جل جنگل اور جمین کی لوٹ رکنی چاہیے تبھی دیو بھومی کہی جانے والے اتراخند کے وکاس کی رہا کھل پائے گی یہ بہت ہی ایک ساپسی بات ہے اور موجودہ جو بھاجپا کی سرکار ہے مکہ مندری پوسکر چنگ دامی ہے ان کو لگاتار اس دیسہ میں کام کرنے کی جورت ہے تبھی اتراخند کی یوہ ان کے مند میں یہ بات استعبت ہو پائے گی کہ اب اتراخند میں چیزیں بدل دیوئی دیکھ رہی ہے نوستکار آپ بن رہے میرے ساتھ